السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فور چیپٹر کرسٹینٹی کے سریعے میں جو ہے وہ سن آف گوڈ ہے اکثر ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کرسٹین بار بار اس چیزوں کو دھوراتے ہیں کہ we should believe in jesus because he is son آف گوڈ لیکن یہ بہت بڑا confusion ہے ان کا چونکہ son آف گوڈ کو اگر آپ دیکھیں گے بائبل میں خاص کر کے تو son آف گوڈ کئی بار آپ جب کرسٹین سے پوچھیں گے بھائی کیوں son آف گوڈ ماننا چاہیے تو کہیں گے because بائبل میں لکھا ہوا ہے jesus کے بارے میں he is son آف گوڈ تو ہم خود بائبل سے ہی دیکھتے ہیں کہ کیا jesus کے بارے میں صرف لکھا ہوا ہے یا this is the way of talking actually آپ جب بائبل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کا actually وہ بات کرنے کا طریقہ ہے جیسے ہم کسی بچے کو بولتے ہیں بیٹے کیسے ہو تو he is not my begotten son وہ میرا بیٹا نہیں ہے actually یہ way of talking ہے یا کسی کو بولتے ہیں چچا جان آپ کیسے ہیں oh he is not my real uncle لیکن this is the way of talking اسی طرح بائبل میں بھی way of talking ہے کہ اللہ تعالیٰ son of god بول کر کے address کرتے ہیں سارے نبیوں کو نیک لوگوں کو even ہوارین کو even بن اسرائیل کو even آدم الاسلام کو تو اگر اس فیلوسفی پہ مانا جائے کہ بھئی اگر صرف son of god بولنے سے وہ حقیقی بیٹا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ تو سبھی کو بول رہے ہیں آدم الاسلام کو بھی بول رہے ہیں سارے انبیاء کو بول رہے ہیں سارے میسنجر اور دودھ کو بول رہے ہیں ہوارین کو بول رہے ہیں بن اسرائیل کو بول رہے ہیں تو اس فیلوسفی تو سبھی کو god مان لینا چاہیے تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک غلط دلیل ہے پھر وہ بولیں گے نہیں نہیں یہ چونکہ ان کے بارے میں اسپیسلی لکھا ہوا بی گوٹن ان کا ایک ہے اگر آپ پڑھیں گے تو بریکٹ اس کے بعد لکھا ہوا ہے یہ چیزیں بریکٹ میں ہیں اگر ہم بریکٹ کو ہٹا کر کے پڑھیں تو اس طرح سے پڑھیں گے اس میں کہیں کوئی ورڈ نہیں آرہا بھی گوٹن تو یہ بریکٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکچولی ایڈیسنل ہوتا ہے وہ چیزیں جبردستی ہم اپنی تھاؤٹس کو انپٹ ڈال رہے ہیں ہم اپنی چیزوں کو جبردستی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے جبکہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کہا رہے ہیں ان کے خود 32 ایمنٹ اسکولر نے جب ریوائز سٹینڈر یہ تو کنگ جیمز ورزن کی بات ہے جو میں آپ کو بس پڑھ رہا ہوں جب انہوں نے ریوائز سٹینڈر ورزن بائیبل نکالا جو 20 سنچوری میں نکلا ہے اس میں ان کے 32 اسکولر نے اسے کہا کہ یہ جو ہے جو ایڈیسن ہے ہمیں یہ فیبریکیشن ہے یہ کنگکوکشن ہے اور اسے انہوں نے ریمیوو کر دیا تو یہ بات حقیقی بات یہ ہے کہ ایسا علیہ السلام کہیں پہ یہ کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ آئی ایم گوڈ اور آئی ایم بھی گوڈن سن آف گوڈ سن آف گوڈ کا مطلب ہوتا ہے جیسے way of address آپ دیکھیں گے سن آف گوڈ میں کئی جگہ جیسے آپ پڑھیں گے ایکسوڈس اوڈ تسٹرمنٹ میں ایکسوڈس اوڈ تسٹرمنٹ جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کی میں بات کروں اس میں آرہی یہاں پہ بھی اسرائیل کو کہا گیا ہے گوڈسپل آف جون چیپٹر ون اس میں بارہ نمبر میں اس میں آتا ہے بٹ ایس مینی ایسیوڈ ہیم تو دیم گیب ہی پاور تو بکم در سنس آف گوڈ ایوان پہ بھی سن آف گوڈ یہاں پہ بھی سن آف گوڈ بوک آف رومنس اس میں کہا گیا ہے for as many as are led by the spirit of گوڈ they are the sons of گوڈ تو یہ this is the clear indication ہے کہ this is the way of talking صرف سن آف گوڈ لیکھنے سے کوئی son آف گوڈ ہو جائے یا گوڈ ہو جائے چونکہ گوڈ کا بیٹا ہے اس لئے گوڈ ہو جائے گا تو یہ خود انہی کے بائیبول سے یہ چیزیں ٹکرا رہی ہیں یہ ایک contradiction ہے اور کہیں پہ اسرائیل اسلام نے نہیں کہا کہ I am گوڈ بائیبول میں کہیں بھی نہیں سکتے you are the messenger of گوڈ جیسے اور بھی میسنجر ہیں اب میسنجرز کو بھی اللہ تعالیٰ نے جساں آف گوڈ خیطاب کیا بلکہ ساری انسانیت اگر دیکھا جائے جو بھی انسان ہیں وہ اللہ کا کریسن ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اللہ کا مخلوق ہے فرمیسور کا مخلوق ہے تو یہ ایک وی آف ٹاکنگ ہے جس کو غلط طریقے سے پریزنٹ کیا گیا تو اس چیز کو جہان میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ خود بائیول جو ہے وہ انکار کرتی ہے he is not son of god as it is understood by christianity جس طرح سے christianity اس کو سمجھ رہے ہیں یا سمجھانے کی کوسس کر رہے ہیں بلکہ قرآن میں آتا ہے یہ ان کی سب سے بڑی غلط ہمیں ہیں کہ یہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹھا جانا نعوذ باللہ اور even نیو ٹیسٹرمنٹ میں ایک رومن چیپٹر ہے جو بہت خطرناک ہے اس سنس میں کہ اس میں یہ کہا کیا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کو موت کی سجا دے دینے چاہیے اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی اپس پرمیزور کی ایمیج کو بگاڑتے ہیں اس کے تصور کو بگاڑتے ہیں اس کے ڈفنیشن کو بگاڑتے ہیں وہ کسی اور کو گاڑ بناتے ہیں تو یہ لوگ دیکھا جائے تو بک آف رومن کے حساب سے چیپٹر نمبر ون اس کے وص نمبر تئیس چوبیس پچیس اور آگے پڑھتے جائیں گے یہ ہر کرسن کو چیک کرنا چاہیے اس کے حساب سے ان کے اوپر خود ان کے اوپر ختل واضب کر دیتا ہے یہ بائیبل جو لوگ ایک گاڑ سے تین گاڑ بنا رہے ہیں یا گاڑ کا ایمیج بگاڑ رہے ہیں تو گاڑ ایک ہی ہے وان ایڈ آلی گاڑ اس وان ایڈ آلی اور وہ بینیاج ہے ایپسلوٹ ہے ایٹرنل ہے نائیدر بگٹ نور بگٹن there is nothing like him he is a بیانڈ امیجینیسن بیانڈ پرسپسن بیانڈ کمپریہنسن ہمیں اتنے ہی معلوم ہیں جتنا مالک نے اپنے بارے میں ہمیں گیان دیا ہے ہاں مالک کا سب سے بڑا اینام ہوگا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے پیراڈائز میں جائیں گے تو ہمارا سب سے بڑا اینام ہوگا کہ ہم مالک کا دفصن کریں گے مالکوں دیکھیں گے یہ سب سے بڑا اینام ہوگا وَا خُد دوانا وَلْحَمْدُ لَهُمْدُ لَهُمْ